میاں صاحب جو اینا آٹھ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے تھے آٹھ آٹھ گھنٹے آٹھ آٹھ گھنٹے تقریر کرتے تھے دو دو دن تقریر ہوتی تھی میاں صاحب لائے و تقریر کرتے تھے ابھی تو کیمرے بن ہیں کوئی لائے و ہمارا نہیں چلتا فرق ہوتا ہے ہم نے اس وقت جرت کی ہم لائے و چلائے کرتے تھے ابھی ابھی ہمارا پریشتے بیٹے ہیں پریشتے بیٹے ہیں شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سنسرشپ ہے میاں صاحب نے بات کیے میرے حوالے سے میں ایک بات ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سپیکر صاحب آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ پورا ریکارڈ نکالیں جس میں میاں صاحب جو ہے نا آٹھ آٹھ گھنٹی تقریر کرتے تھے آٹھ آٹھ گھنٹی آٹھ آٹھ گھنٹی تقریر کرتے تھے دو دو دن تقریر ہوتی تھی اور انٹرسٹنگی میں دوسری بات بلاؤں میں آپ کی ریکارڈ کیلئے آپ بتانا چاہتا ہوں کہ کبھی تاریخ میں ایسا ہوا ہے کہ بجٹ اجلاس میں فائنانس منسٹر کی تقریر سے پہلی بھی ہم نے اپوزیشن لیڈر کو اس وقت موقع دیا تھا آپ دیکھیں خرشی شاہ صاحب ایدر خرشی شاہ صاحب بیٹھیں خرشی شاہ صاحب میرے پاس آئے انہوں نے کہا کہ میاں صاحب ایک دو منٹ کی بات کرنا ابھی کبھی ہوا نہیں ہے کہ فائنانس منسٹر جب بجٹ پیش کرے اس سے پہلے بھی میں نے موقع دیا ہے میں نے رولز اس کیلئے اور اس وقت بھی اس وقت بھی جس طرح ریکارڈ ہے میں چلیج کرتا ہوں سپیکر صاحب آپ پورا ریکارڈ نکالے اور پھر لڑائی ہوتی تھی خواجہ صاحب اپنا گینٹو تقریق کرتا تھا شاہ صاحب اپنا گینٹو تقریق کرتا تھا اور پھر جو انہیں کی آپس میں ایک اور بھی سلسل چاہتا تھا جتنا یعنی ہم نے بجٹ میں ایٹی فور آور ایٹی فور آور چھراسی گینٹی بجٹ سپیچز کرائی ہے جو تاریخ کا ایسا ہے میں بتانا چاہتا ہوں جی دو دو گٹ اور انٹرسٹنگ بھی اس وقت لائیو چلتا تھا میاں صاحب لائیو تقریق کرتی تھی ابھی تو کمرے بن ہیں کوئی لائیو ہمارا نہیں چلتا فرق ہوتا ہے ہم نے اس وقت ضرورت تھی ہم لائیو چلائے کرتے تھے ابھی ابھی ہمارا پریشتے بیٹے ہیں اوپر ابھی ادھر پریشتے بیٹے ہیں پریشتے بیٹے شرم کی بات ہے کہ اس پارلیمنٹ میں بھی اس وقت سنسرشپ ہے اس پارلیمنٹ بھی اس وقت سنسرشپ ہے پارلیمنٹ جو انہیں صرف ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے اور اس پارلیمنٹ کی کوئی عزت رہی ہے اور نو اس مجھے بتائے کہ آپ میں ایک پریشتے بیٹے ہیں مجھے بتائے اس پارلیمنٹ کو آپ کدھر رکھتے ہیں آپ کی رولز ہے کہ جب کسی ایم این اے کو گرفتار کرنا ہوتے ہیں تو سپیکر سے اجازت لینے ہوتی ہے آپ پوزیشن نیڈر کے گھر پہ چاپا مارتے ہیں سپیکر کو کوئی نوٹس میں نہیں لاتا آپ ایم این اے اس کو حراسہ کرتے ہیں سپیکر کوئی نوٹس میں نہیں لاتا اور آپ کے پارلیمنٹ آپ کی سینئر پارلیمنٹ ٹیرین جاتے جیل میں ملاقات نہیں کرنے دیتی اور جس طرح اس کا استحصال ہوتا ہے جس طرح پریویڈیجن بریک ہوتی ہے وہ بھی مثال نہیں ہیتی سپیکر صاحبی آپ کے زیادہ رہی ہے